ایسی زیبائی ملی اگ سے روئے وہ صفحہ سے ایسی زیبائی ملی کھل اٹھا رنگے شملہ ہے کھل اٹھا رنگے شملہ پھولوں قرآن آئی ملی اگ سے روئے وہ صفحہ سے بگر عشق مصطفیٰ ماجرہ ہو کیا بیا بگر عشق مصطفیٰ ماجرہ ہو کیا بیا آئے آئے لطف آیا لطف آیا لطف آیا دوبنے کارا لطف آیا دوبنے کارا جتنی گہرائی نہیں ہی لطف آیا بیگر عشق مصطفیٰ کا ماجرہ مجھت آیا دوبنے کا علوت آیا عزیزان اگرامی یہ کلام پیر سید نصیر و دین نصیر سرکار کا ہے گلانی سیدوں کا کلام ہے اور اس کلام کو مزید اگر خوبصورت انداز میں اس کی توضیح کی جائے تو وہ بھی میں پیر سید نصیر و دین نصیر کے کلام کا سہارا لے کر ہی کروں گا پیر سید نصیر و دین نصیر فرماتے ہیں اس شعر کی تفسیر کرنے لگا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ بہتتا دریات جلالی ہر کوئی جس تھی دریا ہو سکھ پرنے دی آس نہ دل وچ خالی بانڈا پریا ہو اس دریادیاں الٹیاں چالا جو ڈوبیا سو دریا ہو اس دریادیاں الٹیاں چالا جو ڈوبیا سو دریا ہو جس نے غوتہ اس وچ لیا او نصیر نہ مریا ہو بہر ایش کے مصطفی کا ماجرہ ہو اوہ کھ پریاں لٹھ آیا ڈوبنے کا لوٹھ آیا ڈوبنے کا لوٹھ آیا ڈوبنے کا چیتنی گہرائی ملی لٹھ آیا ڈوبنے کا حضور کے دیوانوں حضور کے پروانوں محفیل کو سجاتے ہو اس سارے معاملات کیوں کرتے ہو پی نسیر دنسیر شاہ صاحب نے ایک جملے میں بتایا فرماتے ہیں جس طرف اٹھی نگاہ محفیل کونن میں جس طرف پوٹھی نگاہ محفیل کونن میں یہ بات دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے رحمت اللیل آلمی کی رحمت اللیل آلمی کی جلوہ فرمائی رحمت اللیل آلمی کی رحمت اللیل آلمی کی پرنسیر خیز نسبت دیکھئے خیز نسبت دیکھئے نسبت بھی زہر آئی ملی خیز نسبت دیکھئے چادر شادر زہر آئی ملی آئے آئے مستوح آئے 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 ہمارے حاجی اقبال صاحب جو عقیدت شاہ صاحب کے صاحب فرماتے ہیں یقینہ ان کی بات تو موری نہیں جا سکتی جتنی آپ سے آپ محبت فرماتے ہیں حاجی اقبال صاحب سے یہ ایک ہی بات کرتے ہیں کیا آپ کے مالکوں کی بات اور میرے مالکوں کی بات جن کے شہر میں رہتے ہیں جن کا کھانا چاہیے ان کا راوی دے کندے آئے